اور یہاں آپ کو افسوسنا خبر دیں گے کراج اکیلہ کے گلشن حدیث سے جہاں فیز ٹو میں کارڈ سے خاتون کی تشدد زدہ لاش برامد ہوئی ہے خاتون کو فائزہ کے نام سے شناخت کیا گیا ہے جبکہ خاتون کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی ہے پولس نے بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے مزید کیا تفصیلات ہے جو انڈے تحق کامران جلیل سے کامران جلیل بتائے گا کہ خاتون فائزہ کی لاش کارڈ سے برامد ہوئی ہے تو اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں علاقہ ہے گلشن حدیث پیس ٹو پی ٹی سیل آفسس کے قریب ایک مکان کے باہر کھڑی کار تھی جو اس میں ایک لاش موجود تھی خاتون کی اور اس لاش سے جب تحقیقات نے لگا تو علاقہ مقبینوں کی جانب سے پولیس اور ریسکیو داروں کو اطلاع کی گئی جس کے بعد پولیس اور ریسکیو دارے جب پہنچے ہیں تو کار کے اندر ایک خاتون کی تشدد زدہ لاش موجود تھی جسے پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے اور تحویل میں لے لنے کے بعد کانونی کاروائی کے لیے اسپطال منتقل کیا گیا ہے پولیس حکم کہنا یہ ہے کہ خاتون کو پچیس سالہ فائزہ کے نام سے شناف کیا گیا ہے اور فائزہ کے جسم پر کچھ تشدد کے نشان ہیں لیکن جو اسپطال پہنچنے کے بعد جب کانونی کاروائی ہوگی اس میں تمام چیزیں واضح ہوں گی فائزہ کو گلت دبا کر تکل کیا ہے یا دل کے امراض کی بیت سے ان کی موت واقع ہوئی ہے تو یہ ایک لاش ملی ہے پچیس سالہ فائزہ کی تامیس لاش کی حوالے سے پولیس کی جانے سے تحقیقات کی جا رہی ہے اچھا کامران جس کار سے لاش ملی ہے اس کار کے بارے میں کچھ پتہ چل سکا ہے کس کے نام پہ ریجسٹرڈ ہے اور کس کے زیر استعمال تھی جی تمام چیزیں میں آپ کو بتایا ہے اسی حوالے سے تحقیقات ابھی کی جا رہی ہے پولیس موقع پہنچی ہے اور ایسیو ٹی میں پہنچی ہیں اور اس واقعی کے حوالے سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہے کار کس کے زیر استعمال تھی کس کی کار ہے اور یہ خاتم موقع کی رہائشیں ہیں تمام چیزیں تحقیقات کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کو